السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یونس انساری ان کا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کو بارہ بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا دوبارہ نکاح کیا گیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے بہت اچھا سوال ہے ہمارے معاشرے میں اس کے متعلق کچھ کنفیوزن ہے یہ میں نے بھی سنا اور آج انہوں نے سوال کیا تو میں نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں تک پیغام پہنچایا جائے گزارے شہدیان سے سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کسی کو بارہ بچے پیدا ہو جائیں ایک درجن یا دور درجن یا پچاس درجن لڑکے پیدا ہونے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے اب چاہے ایک لڑکا پیدا ہو یا ایک سے زیادہ کتنے بھی پیدا ہو یہ جو کہا گیا ہے کہ بارہ لڑکے پیدا ہوئے ہیں اور پھر سے نکاح کیا گیا ہے یہ ان میاں بی بی کی جہالت ہے اور جن صاحب نے نکاح پڑھایا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کس بیس پہ نکاح پڑھایا ہے ان صاحب کی بھی یہ جہالت ہے کہ بارہ بچے پیدا ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح پڑھا دیا ہے یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک جہالت ہے ایک بری رسم ہے اور ایک غلط چیز رائج کی گئی ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک پیدا ہو یا ایک بھی نہ ہو یا ایک سے زیادہ ہو پچاس ہو سو ہو ایک درجن ہو دو درجن ہو اللہ تعالی جس کو جتنی اولاد دے اولاد پیدا ہونے سے ہرگز ہرگز نکاح نہیں ٹوٹتا ہے نکاح طلاق کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر کفریہ جملات وغیرہ جملے وغیرہ کہہ دیے جائے اس سے ٹوٹ جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے بچہ پیدا ہونے سے چاہے ایک ہو جائے چاہے بارہ ہو جائے اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے بلکہ اب تو نہیں چونکہ اب گاؤں غیرہ میں کم رہنا ہوتا ہے میں نے بھی بچپن میں اور جب شروع میں میں پڑھنے آیا تھا تو بھی میں گاؤں غیرہ میں یہ سنتا تاکہ جس کے بارہ لڑکے ہوں دس لڑکے ہو جائیں ایک درجل لڑکے ہو جائیں تو اس کو پھر سے نکاح کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک غلط چیز ہے غلط رسم ہے ہمارے معاشرے سے اس کو ختم کرنا یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے مسئلہ لوگ نہیں جانتے ہیں اس لیے کہ مسئلے ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو آپ تمامی ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ معاشرے میں بسنے والے ہر انسان تک اس ویڈیو کے ذریعے پیغام پہنچ جائے کہ ایک بچے ہوں یا ایک سے کم ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں کتنے ہوں بچے پیدا ہونے سے ہرگز ہرگز نکاح نہیں ٹوٹتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ